اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لائی وید شین آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوم ریمیڈی جو کہ اورگانک چیزوں سے بنتی ہے یہ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور دماغ کو بوسٹ کرنے کے لیے بے اندھا زبردست نسخہ ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ بچے بوڑے سب استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم دودھ کے ساتھ ڈیلی ایک سپون لیں یہ بہت بہترین ہے ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے دو کپ سانف لی ہے اس کو اچھی طرح صاف کر کے ڈرائی روست کیا ہے جب اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تو اس کو نکال کر میں نے پلیٹ میں رکھ دیا تاکہ تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے ساتھ میں نے بھونے ہوئے بغیر سلکوں کے دو کپ چنے لیے ہیں اور بادام جو کہ میں نے ڈرائی روست کر دی ہیں ایک کپ ایک کپ ہی چار مگز لیے ہیں ایک کپ میں نے مشری لی ہے اور ایک کپ ہی پوپی سیٹ یا ہشخاص اس کو کہتے ہیں یہ لیا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے پہلے دھو لینا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اور چار مگز کو بھی میں نے اچھی طرح دھو کے سکھا کے سارے انگریڈینٹس تو پھر میں نے تیار کر کے رکھے ہیں اور یہ مشری بہت بڑے بڑے اس کے پیسیز ہوتے ہیں ان کو میں نے تھوڑا توڑ دیا ہے توڑ کے پھر رکھا ہے تاکہ اس کو ہم بلینڈر میں جب بلینڈ کریں تو ایزی لی اس کا پاوڈر بن جائے اب چاہے تو آپ ساری چیزوں کو اکٹھا پاوڈر بنا لیں چاہے الگ الگ بنا لیں میں نے الگ الگ ہی بنایا ہے ویبرز ہمیں اس کا فائن پاوڈر چاہیے تو اس وجہ سے اس کے جو لنپس رہ جاتے ہیں گرائنڈ کرنے کے بعد بھی تو ان کو ہم نے چھان کر نکال لیا گرائنڈ کر کر کے چھلی میں ڈالتی گئی ہو اور اس کو چھان کر ایک دفعہ جو بچ جاتا تھا اس کو پھر دوپارہ سے چھان لیا اس طرح سے ہر چیز کا پاوڈر بنا لیا جو کہ فائن پاوڈر بن گیا ہے فائن پاوڈر ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ بچے اگر ویسے نہ کھائیں دودھ کے ساتھ تو آپ اس کو دودھ کے اندر مکس کر کے انہیں دے سکتے ہیں ساتھ میں کچھ چوکلیٹ پاوڈر ڈال دیں اگر خالی وہ نہ پسند کریں ویسے اس کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہوتا ہے ہمارے تمام انگریڈینٹ کا بہت ہی اچھا سا فائن پاوڈر بن چکا ہے اب ہم ان کو میکس کر رہے ہیں ویورز تمام چیزوں کا پاوڈر بہت اچھا بن جاتا ہے سوائے خشخاص کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے خشخاص کو آپ جتنا میکسیمم پیس سکتے ہیں پیس لیں باقی وہ ایسے ہی رہ جائے تو کوئی بات نہیں آپ اس طرح سے بس ایک باہل میں ساری چیزیں ڈال کے ان کو اچھی طرح سے ہاتھوں کے ساتھ میکس کر کے سمودھ سا پاوڈر بنا لیں اور پھر ایک ایر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ لیں یہ خراب نہیں ہوتا پھر بھی اگر آپ نے زیادہ لمبے اٹھسے کے لیے رکھنا ہے تو اس جار کو فریج میں رکھ لیں یہ بہت اٹھسے تک چلے گا ویورز اگر آپ اس میں اور انگریڈینٹ اٹھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بھی ڈال لیں اور سبزی لائسی ڈال لیں اس سب چیزیں دماغ اور نظر کے لیے بے انتہا بہترین ہیں اور اس کا ایک چمچ ہی کافی ہے ڈیلی دودھ کے ساتھ نیم گرم دودھ کے ساتھ ضرور لیں اور بچوں کو ضرور دیں یہ بنا کر ویورز اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو میری ویڈیو کو لائک اور سینل کو سبسکرائب ضرور کریں مجھے آپ کے فیڈبیک کا بھی انتظار رہے گا تینکیو سو مچ اور میری رسپی کو ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا بہت آسان ہے